الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین الذي كان نبی و آدم بين الماء والطین وعلى آله التجیبین وآصحابه الراشدین اما بادوا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ هَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدٍ قَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَ وَخُطِمَ بِيَا النَّبِيُّونَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ما بین السماع والارض شیعن الا یعلم انی رسول اللہ الا عاصی الجن والعنس رب شرحلی صدری ویسلی عمری وہل العقدة من لسانی یفقہ قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرن و عامرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ جَا أَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وَبَارِكَ وَسَلِّمْ وَسَلُّوا عَلَيْهِ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ اللہ رب العزت کی حمد و سناء حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبی جین صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام مرز کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حضور کی ختم نبوت پر قرآن و سنت کی روشری میں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ سب کو سننے کی سمجھنے کی اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو عقیدہ ختم نبوت پر قامل ایمان یقین کے ساتھ اس پہ پہرہ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں اللہ کریم نے اس دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کرام مبور فرمائے اور انہی میں سے تین سو تیرہ رسولوں کا انتخاب بھی خود اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے منصب نبوت ہو یا منصب رسالت ہو نبوت کی منصب اور رسالت کی منصب یہ دونوں اللہ کے عطا کردہ ہیں انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے ذالک فلللہ یعطیہ منیشا جسے اللہ چاہے فضل عطا فرما دے نبوت بہت بڑا منصب ہے یہ بھی اللہ نے بندوں میں خود عطا فرمایا ہے اور رسالت بہت بڑا منصب ہے یہ بھی اللہ نے اپنے بندوں کو خود عطا فرمایا ہے کسی انسان کو ہم کہیں حاکم وقت ہو سیاستدان ہو صاحب علم و قمال ہو بڑے سے بڑا متقی پرہزگار کیوں نہ ہو پوری دنیا کے لوگ پوری کائنات کے لوگ فیصلہ کرنا چاہیں ہم اس کو نبی منتخب کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ نبوت یہ رسالت یہ دونوں منصب اللہ کریم کے عطا کردہ ہیں پہلے نبی سے لے کر حضور کی ذاتِ انور تک اللہ کریم نے خود انتخاب فرمایا ہے ہاں باشاہد انسانوں کا انتخاب ہے کسی کو حاکم بنانا ہو انسانوں کی مرضی ہے لیکن نبوت رسالت یہ انسانوں کی مرضی پہ نہیں یہ اللہ کی مرضی پہ ہے دیکھئے قرآن مجید میں تقریباً سو کے قریب آیات بینات سراہتاً یا اشارتاً حضور کی ختم نبوت پہ دلیل ہیں اور دو سو سے زائد احابیثِ تیبہ حضور کی ختم نبوت پہ ہیں توجہ کے ساتھ جو سلسلہ نبوت حضرت آدم سے چلا تھا وہ چلتے 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 حضور کی ذات پہ آ کر ختم ہو گیا ہے اب حضور کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا اور یہ بھی یاد رکھیں اس امت کو کسی دوسرے نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے قرآن سے یہی ثابت حدیثِ تیبہ سے یہی ثابت اجماع امت کے اجماع صحابہِ کرام سے لے کر اب تک سب کے ندیک حضور کیا ہیں اللہ کے آخری نبی ہیں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں حدیث سنیے واقعات سنیے علماء نے جو محلت کی دیکھیں حضور نے اشاء فرمایا اَنَّهُ سَيَقُونُ فِي أُمَّتِ قَزَّابُونَ سَلَاسُونَ میری امت میں تیس لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے قَزَّابُونَ سب کے سب جھوٹے ہوں گے اَنَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيَ بَعْدِي میں اللہ کا آخری نبی ہوں میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے تو امت کو سمجھنا چاہیے حضور کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا کیا ہوگا جھوٹا ہوگا حضور نے آسان انداز میں سمجھانے کے لئے ایک مثال دی صحیح بخاری شیعی میں یدیث موجود ہے اور صحیح مسلم میں موجود ہے فرمائے میری مثال اس طرح ہے جس طرح ایک آدمی محل بنائے محل خوبصورت ہو حسین و جمیل ہو مکمل محل ہو لیکن اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے گنیادوں سے لے کر چھت تک ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے لوگ اسے دیکھنے کے لئے آئیں کہیں محل حسین ہے خوبصورت ہے بڑا خوبصورت ہے لیکن اگر اس میں ایک اینٹ لگا دی جاتی تو یہ محل مکمل ہو جاتا حضور نے فرمایا میری مثال بھی ایسے ہے جو لبوت کیا محل تھا اس میں جو جگہ رہتی تھی اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے نبوت کے محل کو مکمل کر دیا ہے حضور جب تشریف لائے تو حضور کے آنے کے بعد نبوت کا محل کیا ہے مکمل ہو گیا اور حضور کے دونوں کندوں کے درمیان ختم نبوت کی بقیدہ طور پہ قدرت کی جانب سے محل لگی ہوئی تھی کیا تھی محل لگی ہوئی تھی اور یہ یاد رکھیں اس دنیا میں ایک بہت بڑا اعلان پوری دنیا میں ہو رہا ہے کبھی ہم اس پہ غور ہی نہیں کرتے اور اگر غور کریں تو ایمان تازہ ہو جائے اور وہ اعلان ہر دن اور رات کو ہوتا ہے اور اسی میں حضور کی ختم نبوت کی بہت بڑی بات ہے وہ کیا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ پوری کائنات میں یہ آزان کی صورت میں حضور کے آخری نبی ہونے کا اعلان ہو رہا ہے ہر معزل گواہی دے رہا ہے اور ہر قلمہ پہلنے والا آزان کے سننے والا اپنی زبان سے کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ دیکھیں غور کریں پھر حضور اقرم شفیع معظم نے فرمایا فرمایا حضور نے فرمایا اللہ قریم نے نبوت و رسالت کے میرے اوپر ختم کر دیا ہے اب میرے بعد کوئی نبی و رسول نہیں آسکتا کیوں اللہ کی مرضی یہی ہے اللہ کی منشاہ یہی ہے کہ میری زمین پر لوگ مجھے ایک رم مانیں اور پوری روح زمین پر میرے نبی کو ایک نبی مانیں اس پوری کائنات کا خالق ایک میرا اللہ ہے اور پوری کائنات کا نبی کون ہے ایک حضور کی ذات انور ہے اور پھر حضور نے یہ بھی انشاء فرمایا اللہ نے مجھے تمام مخلوق کی جانب رسول بنا کے بھیجا ہے کیا انسان ہیں کیا جنات ہیں کیا جانور ہیں کیا پتھر پہاڑ ہیں کیا سہرہ و دریاہ ہیں اور پھر کائنات میں حضور نے کیا فرمایا حضور کی شان ہے ہم تعالف کراتے ہیں کسی حوالے سے کسی طریقے سے حضور نے کیا فرمایا 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 پوری کائنات میں آسمان ہوں یا زمین ہوں ایسی چیز ہے ہی نہیں جو مجھے جانتی پہچانتی نہ ہو ہاں نافرمان انسان اور جن مجھے نہیں جانتے ورنہ کائنات کیا زرہ زرہ مجھے جانتا ہے سیدنا علی مرسلہ شیر خدا فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا میری عمر تھوڑی سی عمر ہے چھوٹی عمر کہوں اور مکہ مکرمہ سے میں باہر گئے ہم تو پھر کیا ہوا سامنے آنے والا پتھر ہوتا یا درخت ہوتا وہ یہی کہتا اسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ پتھر پہار شجر حجر بھی حضور کو جانتے تھے اور ایک واقعہ آپ نے کئی مرتبہ مجھے سنا حدیث تیبہ کے حوالے سے شہابہ کہتے ہیں حضور ایک جگہ تشریف فرماتے ہیں دیہات میں مدینہ تیبہ سے باہر قریب گرد و نوا میں ایک بددو دیہاتی گو شکار کر کے لائیا وہ گزر رہا تھا حضور نے بلایا اسے دعوت دی کہ تم میرا کلمہ پڑھ لے میرے اسلام میں داخل ہو جا اس نے کہا اگر آپ واقعی نبی ہیں واقعی رسول ہے تو نبوت کے لئے موجزہ کہونا شرط ہے آپ مجھے موجزہ دکھائیں حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اگر یہ گو جو شکار کر کے لائیا ہے اگر یہ گواہی دے دے اس نے کہا ٹھیک ہے تو آپ ذرا غور کریں حضور نے کیا فرمایا یادب یادب اے گو اے گو اتنا کہنا تھا اس نے اپنے سر کو اٹھایا سر اونچا کر کے کہتی ہے لبیک و سادائک یا ذان من وافا حضور میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اے میشر کے میدان کو زینت بخشنے والے نبی میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اشاء فرمائیے حضور نے فرمایا من تابدو تو کس کی عبادت کرتی ہے اور قرآن میں بھی ہے پوری کائنات میں ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ کی حمد و سنانہ بیان کرتی ہوں وہ ریت کا ذرہ ہوں سمندر کا کترہ ہوں پہاڑ کا کنکر ہوں درخت کا پتہ ہوں یہ ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و سنانہ بیان کرتا ہے حضور نے فرمایا تو کس کی عبادت کرتی ہے اب گون اونچی آواز سے کہا صحابہ سن رہے ہیں اللہی فی السماع عرشہوں و فی الارد سلطانہوں و فی البحر سبیلہوں و فی الجنت رحمتہوں و فی النار قابہوں حضور میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے جس کی سلطنت جس کی بادشاہت پوری روح زمین کے اوپر ہے اور جس کی راہیں آنا جانا سمندروں میں ہے حضور جس کی رحمت دیکھنی ہو تو جنت مہین اور جس کی عذاب دیکھنا ہو تو جہنم میں ہے میرے بھائیو آپ ذرا غور فرمائیں توجہ فرمائیں اس گو کو کس نے بتایا ہے کس نے بتایا ہے کتنا خالق کون ہے مالک کون ہے تو کس کی عبادت کرتی ہے کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے رب کا علم ہے پھر حضور نے فرمایا من آنا میں کون ہوں بساوقات ہم انسانوں کے سامنے کہتے ہیں آپ مجھے پہچانتے ہیں میں تو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں کیا نام ہیں کیا کرتے ہیں ہم انسان نہیں پہچانتے حضور نے فرمایا ہے اے گو یہ بتا کہ من آنا میں کون ہوں اب گو نے کیا خوب کہا انتا رسول رب العالمین وخاتم النبی جین قد افلہ من صدق قام وقد خواب من قذب قام حضور آپ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں آپ اللہ کے آخری نبی ہیں حضور جس نے آپ کو مان لیا آپ پر ایمان لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ پر ایمان نہیں لیا آپ کا کلمہ نہیں پڑھا حضور وہ ناکام ہو گیا میرے بھائیوں یہ بیل میں رہنے والی مخلوق بھی جانتی ہے اور صحیح حدیث میں ہے جب خیبر کا علاقہ جو مدینہ طیبہ کے گرد و نواہ میں تھا فاصلے پر وہاں پر جب وہ کلا فتح ہو گیا ایک گدہ سامنے صحیح حدیث میں ہے آکے کھڑا ہو گیا اس نے آکے حضور کو سلام کیا حضور نے پوچھا کون ہے تو اس نے کہا حضور میں وہ ہوں کہ میرے آباؤ اعداد میں جو گدے تھے ان پر انبیاء سواری کرتے آئے حضور اب اس نسل میں میں آخری رہ گیا ہوں اور میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں آپ مجھے بھی سواری کے لیے پسند کر لیں میرا مالک یہودی تھا میں اس کو جان بوجھ کے گرا دیتا تھا اس کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا مجھے امید تھی آخری نبی سے میرے ملاقات ہو گئی حضور میں اپنی نسل میں آخری ہوں اور آپ انبیاء میں آخری ہیں آپ مجھے اپنی سواری بنا لیں سبحان اللہ گدے کو بھی اللہ نے علم دے رکھا ہے تھا گدے کو بھی پتا تھا حضور اللہ کے آخری نبی ہیں پھر میرے بھائیو فتنیں بہت سارے حضور نے ہر فتنیں کا ذکر کیا ان فتنوں میں یہ بھی فرمایا میرے بعد تیس جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے حضور کی آخری حیات ہے تیبہ میں جب آپ مدینہ تیبہ میں تھے مسائلما قذاب نے بھی دعویٰ کر دیا تھا حضور دنیا سے چلے گئے صحابہ اکرام نے یہ نہیں سوچا وہ یہ ایک علاقے میں رہتا ہے ہم تو قامل الایمان لوگ ہیں ہم تو حضور کے صحابی ہیں ہم تو عظیم لوگ ہیں ہمارے ہاتھوں میں قرآن موجود ہیں ہمارے ہاتھوں میں حضور کی حدیث تیبہ موجود ہیں ہم اس تو کافر سمجھتے ہیں وہ جہاں ہے ٹھیک ہے نہیں میرے جوانوں میرے بزرگوں اللہ تمہارا ایمان آخری سانس تک سلامت رکھے اللہ تمہاری نسلوں میں برکت بھی دیں اور اللہ تمہاری نسلوں میں قیامت تک ایمان بھی قائم رکھے صحابہ اکرام نے یہ نہیں کہا وہ کہیں کہ رہنے والا ہے وہی ہے ہم یا مدینہ منورہ کے باسی ہیں یا مکہ مقرمہ کے باسی ہیں ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں نہیں بڑے مزے کی بات ان میں غیرت دیکھئے ان میں جوش دیکھئے ان میں ولولہ دیکھئے ان میں حضور کی ختم نبوت کی فاظت یا جذبہ دیکھئے پہلے صحابہ اکرام نے یہ فیصلہ کیا تھا جو بدری صحابہ ہیں جو بدری صحابہ ہیں حکم تھا حضور کا پیشے دیکھ لیا کرو کہیں بدری صحابی تو نہیں آرہا اللہ اکبر اتنا شان کے مالک تھے وہ اتنا عظیم لوگ تھے وہ اتفاق یہ کیا جو بدر میں صحابہ لڑے ہیں ان کا وجود بلا مبارک ہے یہ بڑے عظیم لوگ ہیں ان پہ اللہ راضی ہے اللہ ان پہ خوش ہے ان کو کہیں نہیں بھیجنا یہ مدینہ طیبہ میں رہیں لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی باری آئی جب حضور کی ختم نبوت کی باری آئی یہ بدری صحابہ کئی بوڑے ہو چکے تھے کچھ جوان تھے کہا اب ہم بھی جائیں گے یہ حضور کی ختم نبوت کی بات ہے اور یہ یاد رکھیں حضور کی حیات طیبہ میں ستائیس کے قریب جنگیں لڑی گئی ہیں دو سو کے قریب یہ ایسے کم صحابہ شہید ہوئے ہیں پھر صحابہ اکرام کے دور میں جنگیں لڑی گئی ہیں ان میں بھی زیادہ شہید رہی ہوئے سب سے زیادہ صحابہ اکرام ان کا جانی مالی لقصان ہوا ہے تو حضور کی ختم نبوت کی فازت میں ہوا ہے آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہتا ہے یہ مولیو کا مسئلہ ہے نہیں میرے بھائیوں جس نے پہل لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر ختم نبوت کی فازت میری ذمہ داری ہے تو ختم نبوت کی فازت آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ اصلی برست کے ہو گئے ہیں تو آپ کے جوان بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے سنیے ذرہ گاؤں سے سنیے صحابہ اکرام نے اس مسئلے کو ترجیح دی کہا نکلو حضور کی ختم نبوت جبکہ اللہ کو وہ بھی ایک مان رہے تھے جبکہ ازانیں وہ بھی پڑھ رہے تھے جبکہ نمازیں وہ بھی پڑھ رہے تھے جبکہ قرآن وہ بھی پڑھ رہے تھے توجہ میں آپ سے چاہتا ہوں ہم بھولے بھالے لوگ ہیں یہ اس کا فضل سمجھ لو جماعت کی برکت سمجھ لو امام نورانی کا فیض سمجھ لو یہاں پررام نہیں ہوتے تھے اب ما شاء اللہ سہکر مساجد میں ختم نبوت کا موضوع بیان ہوتا ہے بڑے بڑے پررام ہوتے ہیں اس گننگار کی کوشش سے الحمدللہ سمع الحمدللہ تو یہ یاد رکھیں ختم نبوت کی فاضت کے لیے صحابہ اکرام نکلے آج بھی لوگ کہتے ہیں یاد وہ اذان بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں قرآن بھی یہی پڑھتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسائلما قذاب اور اس کے ماننے والے کلمہ بھی یہی پڑھتے تھے اذان بھی یہی پڑھتے تھے قرآن بھی یہی پڑھتے تھے نماز بھی قبلہ کی جانب رکھ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے لیکن کیوں کافر تھے حضور کی ختم نبوت یہ منکر تھے تو پھر دور چلتا رہا صحابہ اکرام نے جنگ کی اسے قتل کر دیا دور چلتا رہا کتنے لوگوں نے دعویٰ کیا بلاخر کوئی قتل ہو گیا کوئی مر گیا بری موت مر گیا پھر ملزا قادیانی انگریز کے دور حکومت اس نے یہ پودا تیار کیا اور اس پاک و ہند یعنی ہندوستان کی سرزمین پر اس نے پہلا فتوہ دیا جہاد حرام ہے انگریز نے پالا تھا اس نے فتوہ دے دیا اور انگریز کی سازش کیا تھی مسلمان آپس میں دست و گریباں ہو جائیں آپس میں لڑیں مذہب کی غیرت ختم ہو جائے اور پھر مساجد مسلمانوں کی تھی وہ ایک دور تھا جب امام قادیانی تھے وہ ایک دور تھا مساجد مسلمانوں کی خطیب قادیانی بحروپیہ ختم نبوت کا ڈاکو اور غدار ممبر رسول پہ قادیانی جمعہ پڑھا رہا ہوتا تھا تو پھر میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے علماء کو اپنے مشاہق کو اپنے بدرگان دین کو میرے علماء نے میرے مشاہق نے میرے بدرگان دین نے بڑا کردار ادا کیا میں یہاں واقعات بیان کروں تو بہت سارا وقت چاہیے تاجدار گولا نے بڑا کردار ادا کیا مرزا سامنے نہیں آیا اس کے وزیر مشیر چمچے کڑچے آتے رہے اور ایک موقع پر اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھیں اور ہمارا مرزا بھی تفسیر لکھتا ہے تو تاجدار گولا جن کے خون میں حسینی خون موجود تھا جو سید تھے بناوٹی نہیں تھے حقیقی سید تھے آپ نے فرمایا فرمایا وہ کہتا ہے میں نبی ہوں معذ اللہ سمم معذ اللہ میں تو حضور کے غلاموں میں سے ادنا سا غلام ہوں قرآن کی تفسیر لکھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہاں ایسا کرتے ہیں کلم قاغذ وہ بھی رکھ دے اور کلم قاغذ میں بھی رکھ دیتا ہوں بغیر ہاتھ لگانے کے کلم چلے اور قرآن کی تفسیر لکھے مرے بھائیو مرے بھائیو آپ نے جب یہ فرمایا وہ دوڑ گئے بعد میں علماء نے کہا حضرت اگر وہ کہہ دیتا تو پھر تو آپ نے کیا فرمایا بڑا حسین جواب دیا فرمایا جو حضور کی ختم نبوت کے کام کرتا ہے پیٹھ اس کی ہوتی ہے ہاتھ مصطفیٰ کا ہوتا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قابرین کیا بڑا کردار ہے میں کس کس کی بات سناؤں ان کی کیا خدمات پیش کروں انہوں نے دن رات ایک کر دیا اور پھر ان کو کافر قرار دلوانے کا سہرہ قائدہ مل اسلامیہ امام اسچاہ مروانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے سر ہے جو سیدنا صدیق اکبر کی اولاد میں سے تھے پہلے محافظ ختم نبوت کے سیدنا صدیق اکبر ہیں اور پھر چودی صدی ہجری میں ختم نبوت کے محافظ مولانا شامل نورانی صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہیں بڑی تفصیلی گفت نہیں ہو سکتی کھلاسہ مرز کروں اسمبلی تو ہماری کئی مرتبہ پہلے مارا دے وجود میں آ چکی تھی سنتالیس میں پاکستان بن چکا تھا لیکن چوہتر کے انتخابات میں اسمبلی مارا دے وجود میں آئی مولانا نورانی رحمت اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ اسمبلی میں گئے جوشو خروش اور کئی احباب جانتے ہیں بھئی سلیم اسکاج صاحب بخوبی جانتے ہیں بھئی آج اسکاج صاحب بخوبی جانتے ہیں آپ بھی کئی احباب جانتے ہوں گے چودہ کے سترہ زبانوں پر ان کو عبور تھا ٹریپل ایمے تھے اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین تھے سباشرہ کے کاری تھے اور ان کا خاندان بڑا عالی تھا اور پھر غیرت تو کیا ہی بات ہے تو آپ نے پہلا مسئلہ اور تاریخی مسئلہ جو حل کروایا کردارداد پیش کر کے وہ حضور کی ختم نبوت کیا تھا حضور کی ختم نبوت کیا تھا اور جو جون کے اندر کردارداد پیش کی مرزا ناصر اس کے ساتھ بہسوں مباسہ ہوا اور سات ستمبر انیس سو چوہتر کو ذرفقار علی بھٹو اس نے بقیدہ طور پر اعلان کیا قادیانی دیرہ اسلام سے خارج ہیں وہ اقلیت ہیں مرزا قادیانی کو کسی صورت میں نبی مانے رسول مانے کسی شکل میں مسلح مانے کسی شکل میں مجدد مانے تمام کے تمام کیا ہیں کافر ہیں دو تین باتیں میں کرتا ہوں دیکھئے مرزا غلام احمد چادیانی پہلی بات تو یہ ہے حضرت آدم سے لے کر حضور کی ذات تک تمام انبیاء کرام کے نام مفرد ابراہیم اسماعیل نو موسیٰ عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کے نام مفرد نبی غلام نہیں ہوتا غلام احمد سمجھائی بات دوسری بات جتنا نبی آئے رسول آئے کسی نبی رسول نے کوئی کتاب نہیں لکھی نبی اللہ کے احکامات کیا پابند ہوتا ہے کسی نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی اپنے ہاتھ سے مرزا قادیانی نے چندے کٹھے کیے کتنا کتابیں لکھی نبی کیسے پھر ہر نبی خوبصورت اپنی قوم میں اپنے قبیلے میں اپنے خاندان میں اور اپنی امت میں اور پھر حضور تو پوری کائنات بحسین تھے اللہ اپنے قبیلہ دروشی پڑھ لیجی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا آپ مرزے کی تصویر دیکھیں تو آپ حیران ہے جائیں اور پھر یہ یاد رکھیں نبی کی زبان میں صداقت ہوتی ہے مرزا کی ہر بات جھوٹھی میں کہتا ہوں اتنا بزاری آدمی بھی جھوٹ نہیں بولتا زبان سے گالیاں نہیں دیتا جتنا مرزا نے گالیاں دی ہے آپ کا کوئی دوست آپ کا کوئی عزیز آپ کا کوئی پروسی آپ کا کوئی گاروبادی پارٹنر اگر قادیانی ہے شوڑ دیجئے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں قادیانی اسلام کے دشمن ہیں اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے قادیانی وہ ہیں جنہوں نے آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا اور پاکستان کے آئین کو بھی تسلیم نہیں کیا قادیانی انبیاء کے بھی غددار ہیں انبیاء کی بھی توہین کیستے ہیں حضور کی بھی توہین اللہ کی بھی توہین امت کی توہین صحابہ کی توہین اہلِ بیعت کی توہین قرآن کی توہین ایک ایک بات بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں مکہ مکرمہ کی توہین مدینہ منورہ کی توہین مرزا قادیانی ظالم خبیص لکھتا ہے روح زمین پہ دو شہری تو بذبودار ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ ایک بذبودار شہر مکہ مکرمہ ہے اور ایک بذبودار شہر ماذا اللہ مدینہ منورہ ہے مرزا قادیانی لانتی ہے اور پھر اس نے پوری امت کی گالیاں دی اور کیا کہتا ہے ماذا اللہ جو مجھے نبی نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں تو میرے بھائیو اپنے عقائد تو مضبوطی سے تامو جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ نے نبوت انہی پہ ختم کر دی ہے اور پھر نبی کو جہاں موت آئی نبی کے موت آخری اچھی جگہ ہوتی ہے اور مرزا قادیانی کو بات میں موت آئی تو میرے عزیزانِ گرامی وقت تو کافی ہو گیا ہے سیلاب زدہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ سوچیں گے ہم کتنا کر سکتے ہیں بھئی ہماری کوشش سے دس گھروں میں راشن چلا جائے گا بیس گھروں میں چلا جائے گا چلو کچھ نے کچھ چلا تو جائے گا نا وہاں بھی کوشش میں کر رہا ہوں اور آپ تمام سے میری اپیل ہے کہ علامہ صاحب کے پاس ہماری انتظامیہ ان کے پاس راشن کی صورت میں اور نقدی کی صورت میں آپ جو پیش کرنا چاہیں ضرور پیش کریں اور ایک اعلان بھی استعمال فرما لیں میری تمام احباب سے گزارش ہے ساتھ ستمبر جو تاریخی دن ہے تاریخی دن ہے ختم نبوت کے حوالے سے میں کہوں کہ مولانا روانی رحمت اللہ علیہ کا احسان صرف پارلیمنٹ کے ممبران پر نہیں پاکستان کے باشیوں پر نہیں بلکہ ان کا یہ احسان پوری امت مسلمہ پر ہے تو ہم اس دن شہر میں بندہ ناچی کوشش سے ہم نے ریلی شروع کی ساتھ ستمبر کو دھوبی گھار سے ہم ریلی نکالتے ہیں ہمارا بیان یہاں ہو رہا ہے یہاں علاقوں کو پتہ ہے دوسری مسجد میں ہوگا دوسرے محلے میں ہوگا شہر میں آواز اور آپ کے نعرہ ختم نبوت کے حوالے سے پورے شہر کی فضاء میں گونتا ہے تو میری تمام احباب سے گزارش ہے کاروبار بھی چھوڑ سکتے ہیں ہم فوتی ہو جائے شادی ہو جائے چھوڑ سکتے ہیں ہم چھٹی بھی کر لیتے ہیں ملازمہ سے سارے کام کر لیتے ہیں میں آپ کو حضور کی ختم نبوت کے لیے دعوت دے رہا ہوں میں آپ کو حضور کی ختم نبوت کے لیے ناموش کے لیے دعوت دے رہا ہوں جس طرح صحابہ اکرام بوڑے بچے جوان سب نکلے میری آپ تمام سے گزارش ہے جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں اور جہاں تک میری آپ کی آواز جا رہی ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ ساستمبر بروز بودھ ہم تقریباً سوہ دو اڑھائی بجے دھو بھی گھار سے انچالا نکلیں گے اور گھنٹا گھر تک پرام ہمارا ہوتا ہے تو آپ خود بھی آئیں میرے بچے پانچوں اگر گھاروں ہوں تو میں سب کو لے آتا ہوں ورنہ جتنا میرے بیٹے ماشاءاللہ میں دین بھی ہیں پڑے لکھے ہیں ماشاءاللہ اور چھوٹے پڑ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے نا اگر گھر میں سب ہوں تو میں سب کو لے آتا ہوں تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے نکلیے کاروبار جہیں رہ جائیں گے سب کو جہیں رہ جائے گا حضور سے وفا کیجئے ختم نبوت یقیدے کو اہمیت دیجئے اور وہاں پہنچ کر اپنی محبت یا ثبوت دیجئے اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو آمین سم آمین انشاءاللہ اعتوال کو درس بھی ہوگا موسیقی